اب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو کوویڈ کو لے کے انسٹریکشنز ڈی سی آفیس سے جاری ہوئی ہیں ہمارے ڈی سی آفیس کے اندر بھی جو ہے لگ بگ 29 کیسیز جو پرسو آئے ہیں اور دو دن جو ہے ویکنڈ لاکڈون بھی رہا ہے اس کو لے کر ہوئی ہیں پہلی تو بڑا جو ہے میں کہوں گا کہ دکھ کی بات ہوتی ہے کئی بار کہ جتنے بھی گریب عوام ہے ان کو لے کر جو ہے ان کو چلان کیے جاتے ہیں پہلی تو میری ایس ایس پی صاحب ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ بہت سارے فنڈز آتے ہیں اترے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اگر لوگوں کو دو دو چار چار روپے کا ایک ایک ماسک بانٹا جائے ان کو چلان کرنے کی بجائے اور ایک ایک بار ان کو موقع دیا جائے تو میرے خیال سے لوگوں کو جو ہے بہت سی راحت ملے گی گریب آدمیوں کے پاس گھر سے دو سر بیہ لے کے آتے ہیں وہ اور دو سر بیہ لے کے آنے کے بعد جو ہے وہ بھی ان کو چلان ہو جاتا ہے کئی لوگ تو میں کہوں گا کہ کسی سے آس پاس والے سے لے کے کئی بار کام چلاتے ہیں میں کہوں گا کہ ایسا جو ہے انیائے جو لوگوں کے ساتھ گریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت دکی بات ہے دوسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو راشل نینے میں بڑی پرشانی آ رہی ہے راشل نینے میں پرشانی یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ بائیومیٹرک مشین لگا دی گئی ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آؤ اور وہاں پہ انگھوٹھا لگاؤ اور پھر لو ایک تو کوویڈ ہے وہاں پہ لوگ ہی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک وہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گریب لوگ ہیں آپ دیکھو آج اتنے دنوں سے کالج بند ہیں یا اور آفیسز بند ہیں وہاں پہ بائیومیٹرک جو ہے آفیس روکی نہیں لگ رہی ہے لیکن وہاں پہ راشل لینے والوں کی جو ہے بائیومیٹرک کمپل سری ہوگی ہے میں ڈی سی صاحب سے اپیل کروں گا کہ ٹی ایس او صاحب کو بول کے جلد سے جلد یہ کام جو ہے بند کروایا جائے لوگوں کو پرشانی آ رہی ہے جب ہمارے لوگوں کو پرشانی آئے گی تو وہ برداشت سے باہر ہو جائے گا وہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے عوام کے لئے ہم کام کرتے ہیں اور عوام کے لئے کام کرتے رہیں گے اور لوگوں سے بھی میری یہ اپیل رہے گی کہ آپ اگر گھر سے آ رہے ہیں دو سو روپے کا آپ کو پتہ ہے کہ چلان ہو رہا ہے آپ جو ہے گھر سے دس روپے کا ماسٹ جو ہے وہاں سے لے کے آئیں تاں کی آپ کو آگے آکے چلان نہ ہو آپ کے لئے ہم تو جہدو جہد کریں گے لیکن آپ بھی اگر قانون کا اُلنگن کریں گے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک میری گزاریشہ کی ایشرم کارڈ میں جن لوگوں کے بن رہے تھے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایشرم کارڈ بنائیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میں بھی آ رہا ہے ہمیں سننے میں بھی اور لوگوں کے خاتے میں ایک ایک ہزار بیا پہلی قسط جو ہے ایشرم کی وہ لوگوں کے خاتے میں آ چکی ہے اس لئے میری لوگوں سے بھی یہ گزارش رہے گے کہ آپ ایشرم کارڈ زیادہ سے زیادہ بنائیں اور اگلی بات میں ڈیس آب سے ایک بار پھر سے گزارش کروں گا کی راشن جو ہے راشن کا مسئلہ جو ہے جلد سے جلد حل کیا جائے تاں کی لوگوں کو جو ہے عوام کو اس چیز کی جو ہے تنگی نہ آئی